مہنگرس کمیٹی جنتہ کو گمراہ کرنے کا پریاس کر رہی ہے پردرشن کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ جب کانگرس کی سرکار تھی تب بھارتی جنتہ پارٹی گیس کے داموں میں معمولی وردھی کو لے کر بڑے پیمانے پر دھرنا پردرشن کرتی تھی لیکن آج بھاجپا سرکار میں ہی بڑے پیمانے پر رسوئی گیس کے داموں میں وردھی کی جا رہی ہے ساتھی پیٹرول ڈیزل کے دام بھی آئے دن تیزی کے ساتھ بڑھائی جا رہی ہیں جس کا سیدھا اثر غریب جنتہ پر پڑھ رہا ہے دیش کی جنتہ ابھی کورونا کال سے بھی نہیں ابر پائی ہے اوپر سے مہنگائی نے جنتہ کو دوری مار دے دی ہے گیاپن کے مادہم سے رسوئی گیس کے داموں میں کی گئی وردھی کو واپس لیے جانے کی مانگ اٹھائی گئی ہے پردرشن ایم گیاپن کے وشے میں جانکاری دیتے ہوئے زلہ دکش اسلام خوشید ایوان ورشت یواغ کانگریس نیتا محمد ندیم انساری نے سنیوک تروب سے بتایا ایم سو روپے کا شرینڈر پر خاموش کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتے ان پہ آکر جب کیس کی بھرتی ہوئی مہنگائی کو اور تالوں پہ آجر پہ بھرتے ہوئے مہنگائی کے بارے میں بات کی آتی ہیں کہ مندر و مسجد کی طرف چلے آتے ہیں یہ سامپردائی باتیں کرنے لگتے ہیں یہ جائیوانٹ کرے ہوئے ہیں ان باتوں کو بڑا بڑا کر کے ہم وہ نندہ کرتے ہیں اور اتنا پردیش شامل شمیٹی کا نردیش ہے جس کو ہم یہ دھنیا پردیشن کر رہے ہیں آگامی سمیہ میں ہم اور بھی کوئی نردیش پر آتھ ہوں گے اس کا پالنگ کیا گیا بن کے مطلب سے کیا مانگ اٹھائی گے اس کو واپس لیا جائے پچاس اپرے کے جو گھرے لگیس کی سلینڈر خاص طور سے ہم نسلیل آئے ہیں کہ ہمارے پاس سلینڈر بھرمانی کے پیسے نہیں یہ کانگریز دوارہ جو گیا بن دیا گیا ہے کس سببن میں یہ جو جو سلینڈر کانگریز سلینڈر سلینڈر جو سلینڈر سلینڈر کانگریز سلینڈر کیا بانگ کی گئی ہے؟ اس موقع پر مہانگر ادھاکش انبھاو میروترہ کے علاوہ شکیل سرور حاشمی حاجی سید امیر الحسن جعفری ایڈوکیٹ جیندروال میں کی ارشت پرویز ایڈوکیٹ حاجی سلیم اختر انوک دوبے شکیل جودری موتشم مختار غیور انساری معظم علی شمشیر علی پرویز بھارتی ایوام بیانکر سنگھ بودھ سہید بھاری سنکھیا میں کانگریسی نیتا وکارکرتا گھن موجود رہی